اسلام علیکم میرا نام حمدہ سمیح ہے میری عمر پندرہ سار ہے اور میں فضائی انٹرکولی جناک ابن روح خان سے تعلق رکھتی ہوں آتمین شیخ سعادی کی شراعہ فاق کتاب بوستان سے ایک بہت خوبصورت انوان درویش کی دعا کا انتخاب کیا ہے میں نے اس انوان کا انتخاب اس لئے کیا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو ہر وقت پھلائی پر امادہ رہنا چاہیے نہ جانے کب اور کس رمے خدا کی رحمت اس کے دروازے پر آ جائے اگر اس کا رویہ درست نہ ہوگا تو فیضیہ نہ ہو سکے گا درویش کی دعا بیان کیا جاتا ہے کہ سمانے کا صدقہ ہوا ایک درویش ایک امیر کے دروازے پر گیا اور صدا لگائی یہ امیر بہت کنجوس اور مغرور تھا درویش کی صدا سن کر اس نے اسے خیرات کی جگہ چھڑ گیاں دی اس امیر کے ہمسائے میں قریب نابینہ شخص رہا تھا درویش امیر کی ڈیوری سے مایوس لوگا تو نابینہ نے اسے اپنا مہمان بنا دیا اور جو کچھ میسر تھا درویش کے سامنے رکھ دیا مرمت کی باتوں سے اس کا دل خوش کیا درویش اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی خیر و برکت کے لئے دعا مانگی اور رخصت ہو گیا نابینہ شخص نے درویش کے ساتھ یہ اچھا سلوک لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ ترس کھا کر کیا تھا ایک وقت کھانا کھلا دینا کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی لیکن خدا کو اس کی نیکی پسند آئی اس کے حق میں درویش کی دعا قبول ہوئی اس کے آنکھوں سے پانی کے چند کترے ٹپکے اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئے لوگوں کے یہ بات معلوم ہوئی تو سب حیران ہوئے اور چند دن کے بعد درویش کی کرامت کا سارے شہر میں چرچہ ہو گیا یہ خبر اس کنجوس اور مغرور امی نے سنی تو حسد سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا افسوس اب پچھتائیں کیا ہوں جب چڑیا چک گئی کھیت یہ دولت تو میرے لئے تھی جب اسے مل گئی شکریہ